دیر سو سال پہلے کی بات ہے کہ یہ علاقہ ایک خاص قسم کے درخت سے گرا ہوا تھا وہ جنگل کا جنگل سارا اسی درخت کا تھا اور اس درخت کی خاصیت یہ تھی کہ اس کی جڑے ایکسپوز تھی عام طور پر تو جڑے زمین کے اندر ہوتی اس درخت کی جڑے باہر تھی اور نظر آتی تھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی جال ہے بقاعدہ لکڑی کا جال لگتا تھا چار سو پھیلا ہوا اس نسبت سے اسے جڑا والا کہا جانے لگتا آپ صاحب صاحب یہ کون سا درخت ہے اس کا نام کیا ہے یار تو وہ دے نا پھانسی لڑی گالتے سونا گی اچھا جی جڑا والا کی دو چیزیں بڑی مشہور ہیں ایک تو یہ کہ بہت بڑی غلہ منڈی ہے اور سنتی شہر بھی ہے فیصلہ باد کے جو آؤٹ سکرٹس ہے نا جدید انڈسٹری اسی طرف اس کا سپل آور ہوا ہے دوسرا اس کا ریلوے سٹیشن ہے جو شخو پرا اور شور کوٹ لائن پر واقع ہے یہاں پر آثار قدیمہ بھی ہیں اور ٹورس کی دلچسپی کے مقامات بھی ہیں مثلا دارہ شکو نے ایک محل بنایا تھا اس کی شکارگاہ تھی شکار کے لیے وہ خاص طور پر اسی علاقے میں آیا کرتا یکے محل ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ پڑاؤ کیا کرتا تھا اس کے آثار آج بھی موجود ہیں پھر ہے کوٹ بالک رام یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے پھر ہے شیو مندر جو انیس سو نو میں قائم ہوا خالصہ گرو دوارہ ہے یہ انیس سو اکتیس میں قائم ہوا گیتہ بھون انیس سو چونتیس میں قائم ہوا پھر چرچ ہے یہاں پر لکڑ منڈی ایک مقام ہے وہاں پہ چرچ ہے یہ بھی بڑا تاریخی نویت کا ہے پھر ہے جڑا والا گیٹ مسجد مہتاب اس ڈسٹک کی سب سے خاص بات جو اسے ممتاز کرتی ہے دیگر علاقوں سے دیگر شہروں سے وہ ہے یہاں کی گھوڑا ٹرین یہ سرگنگا رام کا گاؤں جو تھا گنگا پر وہاں سے بچیانہ تک انہوں نے کیا کیا چونکہ خود انجنئر تھے بڑے باکمال آدمی تھے سرگنگا رام کیا بات انہوں نے کیا کیا اپنے گاؤں سے لے کر بچیانہ تک ریلوے ٹریک بچھا دیا اب اس کے اوپر ایک ٹرالی رکھی ٹرالی کے پہیے ظاہر ہے لوے کے اور وہی ٹرین والا وہی ٹیکنیک وہی ٹیکنالوجی اب اندن کہاں سے آئے انجن کہاں سے لائے انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے قدرت نے پیدا کر رکھا ہے ایک گھوڑا اس کے آگے جو دیا وہ ٹریک پر دونوں لائنوں کے بیچ بھاگتا ہے اور آپ یقین کیجئے آج بھی یہ سواری چل رہی ہے اور اتنی ہی کار آمد ہے اور اس میں اس ٹرالی میں چالیس سے پینتالیس افراد بیٹھ سکتے ہیں تو اکیلا گھوڑا واپسی پہ دوسرا گھوڑا لے آتا ہے جاندہ آڑو ارگا ہے باپسی سے کوڑا سلیم ارگا ہے آڑو بھی گیا سی سر چھوٹا لیں اس ٹرین پہ کوڑے نے انہوں بے کے کہا دیکھو جی یا پنتالی بندے پٹھاؤ یا انہوں پٹھاؤ اغیر ہونے پہ پنتالی بندے پٹھاؤ لیں اے دیتے کبھی سندگی جی کوڑا بول دا سنے نہیں کس طرح پر آسا آیا ایسے ہی کہا میں نوں کیوں نہیں آسا ہوں دا میں کوئی جانور آیا جی اس کے علاوہ بھی مشاہین کے حوالے سے کوئی لمبی چوڑی فیرست تو نہیں ہے یہاں پہ لیکن ایک اور بڑی اہم شخصی ہے بھگت سنگھ تحریکِ آزادی کا ایک بڑا لا جواب مجاہد جس نے ناکونچنے چبوا دیئے تھے انگریز کو جی اس کی جنم بھومی بھی یہی علاقہ تھا اس کے علاوہ ایک لوک داستان ہے مرزا صاحبہ مرزا کا تعلق بھی اسی تحصیل سے جڑا والا سے مرزا جڑا جڑا آلے زیادہ سے سہبہ شاہ کو اٹھ دی سی یہاں کے مشہور شہروں اور قسموں میں شامل ہیں کھروڑیاں والا بچانہ کوٹ دیاکشن گنگا پر اور ستیانہ سیاسی شخصیات میں وسی زفر سابق وزیر وزیر قانون وزیر قسون بار سی سی ہم وزیر قسون سی سیروں نے سنیاں کو پنجی تھی ویٹران نے کھننے سے کے نے ویٹروں کا تین چار ویٹرز کو مارا ہوا ہے انہوں لوگ وہ وزیرہ نا پانسر سے پھر ہے تلال چودری اچھا جناب سوغاتیں اس کی بڑی محدود ہیں لہو ہون آئے وصل گالتے ہیں شکریہ رہے محبا چھوڑا معاملہ نہیں ہے آپ کو شاید کباز ہے آپ تلاش کرتے ہیں سجیاں خوابے مچھلی بیٹے جناب آئے تھے بات دوان ٹانگر ٹونگر ہوں باقی ٹانگری اس کی بڑی مشہور سوغات ہے ٹانگری اے پتہ نہیں مانگ دا رہے اور یہ نمکین ہے نمکین کمال کی انتہائی خستہ اور لاجواب چیز ہے پھر ایک جگہ ہے سینما چوک سینما چوک میں بنگالی رس گلے بلکل ہے ایک بڑی کمال کی جگہ ہے پھر وہاں کے پیڑے ہیں وہ بھی بڑے لاجواب ہیں اور یہ سینما چوک کی خاصیت یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کھانا آپ کو ملتا ہے کھابے ٹھیک تھا مزے کے کھابے پیڑے مکھن دیں جی انہوں دوسروں آٹے دیں نکے دیں پیڑے تو ظاہر ہے دودھ کے ہوتے ہیں سارا گوشت نہیں کھان دیں پیڑے پورے کھان دیں او کیسی ہے نمکین چیز ٹانگری ٹانگری ٹانگر وہ تو میٹھے ہوتے ہیں یہ جو ٹانگری ہے نا یہ باریک ہے اور خستہ اور نمکین ہے یہ بیسن کی بنی ہوتی ہے یہ بیسن کی بنتی ہے اور سوئیاں جس طرح ہوتی ہیں نا دال سینیاں جس کو کہتے ہیں یہ اس کی ایک سنپ اچھا یہ تجھے صرف داست دیو کوئی سیمپل ہے نہیں تو میں کوئی بیچتا ہوں صرف داست کہہ گئے لے نو مارنا لے کرتا گھرک کرتا پھر بنا گئے تھا یہ دیکھو کھاؤ بنگالی رس گلے کھاؤ نا سارے نے بنگالی بھی کھاؤ جو نے کیا بات ہے داجل پیڑے دالا نہیں کھیر پیڑے سارے تسرے سارے پیڑے مکس ٹھے کھاؤ داجل کے کھیر پیڑے بدائیونی پیڑے ہیں مردان کے اور یہ تو سادہ پیڑے ہیں اور اس طرح کے لا تعداد پیڑے ایک دل پیڑے ہیں گجرہ والا کے وہ دل کی شکی کے ہوتے ہیں پھر خانپور کے پیڑے وہ بھی بڑے کمال کے وہ بھی مشہور ہے جی یہ ارکے سے ٹیم کٹ کے پورا پھجاب مانگنا لیے سب کی نظرات ہم لیتے ہیں گرے کمال ساتھ رہی